بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بہت ہی زبردست ایک یونیک ریسپی دوں گی نان پکورا کی ہر کنٹری سے یہ ملتا بھی نہیں ہے اب جس بھی کنٹری میں اس کو بنا کے کھائیے آپ کو پاکستان کی یاد آجے گی اتنا ٹیسٹی اور مزیدار سا بنتا ہے اس سے پہلے اگر ہم نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تو آئیے چلتے ہم زبردست ہی اپنی ریسپی کی طرح بیسن کے مکسٹرز لیار کرنے کے لیے جو انہیں چیزیں لی ہیں دو کپ میں نے بیسن لیا ہے 1.5 ٹیبل سپون میں نے سوکا دھنیا لیا ہے اس کی کوانٹری تھوڑی زیادہ اچھی لگتی ہے اس میں 1 ٹی سپون میں نے زیرا لیا ہے 1.5 ٹی سپون میں نے جوائن لی ہے 1 ٹیبل سپون میں نے کٹی ہوئی منٹس لی ہے 1.5 ٹیبل سپون میں نے اناردہ نہ لیا ہے اچھے تو اس کو واش کر لیجئے گا اس میں کافی مٹی بگارا ہوتی ہے اس کی کوانٹری بھی آپ چاہیں تو کم کر سکتے ہیں 1 ٹیبل سپون میں نے لی ہے سوکی میتھی اس کی خوشبور اور اس کا فلیور بہت زبردست لگتا ہے اس میں 1 ٹیبل سپون نمک اور 1 ٹیبل سپون سرخ مرچ یہ آپ اپنی ٹیس کے مطابق لے لیجئے دو میں نے گرین چلی لیا اس کو بڑی بڑی کاٹ لیا دو میڈیم سے اس کے میں نے آلو لیا اس کو اس طرح سے آپ نے بڑی بڑی کاٹ لینا اس کی کٹنگ کر لینا ہے ایک لار سا اس کا میں نے پیاز لیا اس کی بھی میں نے اس طرح سے سلائس میں آپ نے اس کی بھی کٹنگ کر لینا ہے اور پانی حضردست میں جائے گا جتنی اس میں ضرورت ہوگی اتنا ہم استعمال کریں گے دو میں نے گرین پیاز لیے ہیں اس کا وائٹ والا پارٹ بھی لینا ہے اور اپنے گرین والا بھی تقریباً ہاف کپ کے قریب ہرادنیا میں نے لیا ہے ہرادنیا بھی اس میں زیادہ قوانٹی میں اچھا لگتا ہے اور یہ میں نے پالک لی ہے تقریباً وان کپ کے قریب بڑی کٹی ہوئی ٹھیک ہے یہ ہماری ساری چیزیں جو اس میں جائیں گے تو آئیے اب اس کو بنانے کی طرف چلتے ہیں اب ہم یہ ساری چیزیں اس میں اٹ کریں گے یہ ہمارا جائے گا نمک اور مرچ نمک اور مرچ اپنے ٹیس کے مطابق لے لیجئے گا اس میں جب جائے گا زیرا یہ ہماری جائے گا اس میں اجوائن یہ کوٹی ہوئی مرچ یہ جو ہمارا ثابت دھنیا تھا اس کو ہاتھ سے لائٹ ساپ اس طرح سے کرش کر کے ڈالیے گا اس کا فلیور بہت زبردست لگتا ہے یہ ہمارا جائے گا اس میں سوکھا دھنیا یہ ہماری جائے گی اس میں سوکھی میتھی یہ جائے گا اس میں اناردانا اس کو جب بھی آپ یوز کریں اچھے سا واش کر کے یوز کیجئے گا اب یہ جو ہماری چیزیں تھیں ہری مرچیں یہ ہمارا پیاز اور یہ جو ہماری باریک کٹے ہوئے آلو ہیں یہ جو ہماری پالک ہرا دھنیا یہ جو گرین پیاز تھا یہ چلا جائے گا اس میں سارے چیزیں ہمیں ایٹ کر دی ہیں اب اس میں تھوڑا تھوڑا ہم پانی ایٹ کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اس کا بیٹر بہت زیادہ آپ نے پتلا بھی بنانا ہے اتنا بنانا ہے کہ ایزیلی نان کے اوپر لگ سکے بہت زیادہ پتلا بنائیں گے تو وہ نان سے اتر جائے گا وہ پھر نان کے اوپر لگے گا نہیں اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں آپ نے بنا تھوڑا کرا پانی ایٹ کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں جی اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا یہ بلکل یہ دیکھیں اس کی پرفیٹ کنسسٹنسی اس طرح سے ہونی چاہیے اس طرح سے بلکل پرفیٹ کنسسٹنسی ہے اس کی ایز یہ ہمارا مکسچر اب بلکل نان لیں گے اور جو مکسچر ہم نے تیار کیا تھا پہلے اس طرح سے باول میں اس طرح سے لگا دینا ہے تاکہ جو بیسن بگرہ اس کو تھوڑا سا یہ اوبزور کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کو پلیٹ میں رکھ دینا ہے اور کسی سپون سے جو سارا مکسچر تھا اس کے اوپر اچھی طرح سے اپلائی کر دینا ہے یہ دیکھیں جی سارا مکسچر ہوا تھا اس کے اوپر اچھی طرح سے اپلائے کر دینا ہے اب چلتے ہیں اس کو فرائی کرنے کی طرف ایلیے آپ نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا صرف لائٹ سا گرم ہوگا تو آپ نے اس میں نان کو ڈال دینا ہے اور بلکل لو فلیم پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے ہائی فلیم پہ بہت جلدی یہ جل جائے گا اور بیسن کچھا ہی رہ جائے گا لو فلیم پہ آپ اس کو کوک کریں گے تو یہ بیسن بھی سارا اچھی طرح سے کوک ہوگا اب ہم اس کو ٹرن کر دیں گے تاکہ دوسری سائر سے بھی اچھی طرح سے یہ کوک ہو جائے فلیم آپ نے بلکل لو ہی رکھنی ہے لو فلیم پہ اس کو کوک کرتے جائیں گے گولڈن کلر آنے تک ہم اس کو فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں دوسری سائر سے بھی زبردست سا یہ کوک ہو چکا ہے دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے بہت ہی مزیدار سا یہ تیار ہوتا ہے یہ بلکل تیار ہو چکا ہے اسی طرح سے ہم اپنے باقی کے بھی نان سارے فرائے کر کے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں یہ زبردست نان ہمارا بلکل تیار ہے زبردستی چٹنیاں میں آپ کو سکھا چکی ہوں آپ کو پلیلسٹ کا لنک ملے گا اس میں ٹرائے کی دیں یہ خومانی کی یہ خومانی کی چٹنیاں ہے اور دوسری میں میں نے خومانی ایمبلی کی اور تھوڑی سی پودینے کی ایڈ کی ہے ساری چٹنیاں میں آپ کو بنانا سکھا چکے اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا میں چینل کو سبسکرائب کریے بھی نہ مات جائے گا اللہ حافظ